ان پر رہ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا حضرت حسن بسری نے فرمایا جو شخص مرتا ہے تو اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں ادھر سے وہ رونا شروع کرتے ہیں ادھر مقام کے دروازے پر کھڑا ہو کر موت کا فرشتہ کہتا ہے اے رونے والو تم کیوں رو رہے ہو میں نے اس کی روزی نہیں گھئی یہ اپنی ساری روزی خود کر چکا ہے اے رونے والو میں نے اس کی عمر کم نہیں کی یہ اپنی ساری عمر خود بزار چکا ہے مجھے تو اس گھر میں پھر سے آنا ہے بار بار آنا ہے اے رونے والو تم کیوں رو رہے ہو خدا کی قسم اگر گھر والے اس وقت فرشتے کو دیکھ لیں اس کی باتیں سن لیں تو اپنے سارے رشتے دار مردے کو بھول جائیں تو سارے رشتے دار مردے کو بھول جائیں اور اپنی ہی فکر میں لگ جائیں اے بندے میرے رب کی رحمت باڑے چاڑ کر انتظار کر رہی ہے زندگی میں ایک مرتبہ پک کی توبہ کر لیں اے بھائیو اور بذرگو اللہ پاک سے توبہ کر لیں اللہ تعالی بڑا مہربان ہے اللہ پاک فرماتا ہے انسان شکر کر ہم نے تجھے موت پا کر دی ہے پھر ہم نے تجھے قبر جیسا خوبصورت مکان دیا ہے اے گتہ بھی تو مر جاتا ہے گسیٹ کا روڑی پر ڈال دیا جاتا ہے بکری بھی تو مری تھی گسیٹ کا روڑی پر ڈال دی گئی اے ندان اگر تجھے بھی روڑی پر ڈال دیا جاتا تو کیا تھا لیکن فرمایا نا یہ میرا شہکار ہے سبحان اللہ اسے پہلے غسل دو پھر سفیادی لباس میں نہ دو میرے شہکار نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے میرے شہکار نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے اس کو لٹے کا سوٹ پینا دو اس نے کبھی لٹے کا سوٹ نہیں پینا پھر ہاں جگہ جگہ پر خوشبو لگا دو آج دشمن تیرا مو دیکھنے آ رہا ہے آج زمانہ تیرا مو دیکھنے آ رہا ہے ایمان سے بتاؤ یہ تیرا مو دیکھنے کے لائک ہے آبا اس کی اس کے قابل ہے کہ زمانہ تیرا مو دیکھنے آئے پھر فرمایا اسے اٹھا کے کبرستان کی طرف نکھ لو اللہ اکبر تیرا پروٹوکول ہی اتنا ہے تیرا پروٹوکول ہی اتنا ہے اتنا ہے فرمایا اس کو ایک بندہ نہیں چار بندے اٹھویں اور ہاں گندہ بھی بدلتے رہنا تیرا پروٹوکول ہی اتنا ہے کہ ایمان میں قابل بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے تیری لاش آگے ہے اور وہ بھی پیچھے ہے تیری لاش آگے ہے اللہ فرماتے ہیں ایندان تُو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے دینے ساتھ کیا کیا ایندان تُو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے دنیا کے سامنے تجھے بے عزت تو نہیں ہونے دیا یہ تجھے رسوہ تو نہیں کیا ہم نے ایندان کبھی تت ہو دیکھے گا پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھ یا آگے کی طرف دیکھ کبھی تت تجھے شرم آئے گی کہ تُو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تُو نے ساتھ کیا کیا اللہ فرماتے ہیں ایندان تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں وہ بادشاں ہوں جو سونے سے بھی پاک ہو دنیا کے بعد شاؤں کے دربار پر جانا پڑتا ہے منت زاری کرنے پڑتی ہے منت زاری کرنے پڑتی ہے اللہ نے فرماتے ہیں ایندان تُو نے رات بارہ بجے مجھے پکارا میں نے فوراں جواب دیا جی میرے بندے بول کیا بولتا ہے میں رب تیری آواز سن رہا ہوں میری بھائیوں اور بزرگوں انہی لموں میں کچھ کر لو انہی لموں میں کچھ کٹھا کر لو انہی لموں میں میرے خدا کی یاخد اور محبت کے دیئے اپنے دل میں جلالو اپنے دل میں جلالو کیا پتہ پھر یہ زندگی کی فرصت ملے نہ ملے کیا پتہ پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے تو میرے بھائیوں